السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہوں گا جیسے کہ آپ تھامنیل دیکھ چکے ہوں گے پہلے انصاف کی بات سنتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے ٹوٹل پورے پاکستان سے بارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لوگوں کو مدینہ شریف لے کے جانے کا میرا پروگرام تھا اور وہ ایسے تھا کہ میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ خواب میں آکے یا جیسے بھی پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لے کے چلنا ہے وہ پیسوں کا رینج پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمانا تھا کہ کیسے ہوئے اب میں نے جو 63 کروڑ روپے کا فراد کیا ہے یہ بے بنیاد ہے اور بالکل غلط ہے 63 کروڑ ایسے تھا کہ پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ عمرے کے اس مسئلے میں پیسے کتنے لگ رہے ہیں اب پیسے میرے پاس نہ تھے نہ ہیں پیسے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمانا تھا یہاں جیسے بھی ارینج ہونا تھا وہ بعد میں تھا اب 63 کروڑ میں ایسے کہتا تھا کہ نسبت سے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے اور اس نسبت سے میں لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ تریسٹھ کروڑ لگنا ہے لیکن لگنا زیادہ تھا وہ مجھے بھی نہیں پتا کتنے لگنے تھے کیونکہ بارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لوگ تھے لیکن پاسپورٹ ہمارے پاس جو جمع ہوئے تھے وہ تھے آٹھ ہزار اور پانچ سو کچھ اب میں مدینہ شریف لے کے نہیں جا سکا اس دفعہ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے انشاءاللہ اگلے چار یا پانچ سالوں کے بعد پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو میں ضرور لے کے جاؤں گا ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی مجھے تو یہ ویڈیو دیکھے انتہائی دکھ ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اتنی بڑی گستاخی کوئی کیسے کر سکتا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے ان علماء پہ جنہیں کل جنہ جمشید صاحب کی بات پہ تو گستاخی نظر آگئی تھی جس کا انہوں نے علیہ الرحمن معافی بھی مانگ لی تھی اس کے باوجود ان سو کال علماء نے وہ زبان استعمال کی تھی ان کے لیے کہ خدا کی پناہ لیکن آج کوئی بھی اس بارے میں نہیں بولا تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ان کے اپنی صفوں میں سے لوگ ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ خدارہ خدارہ یہ دورہ میار اختیار نہ کریں ورنہ آپ کے اس دورے میار کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے یہاں مجھے عاشر عظیم صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنا وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کراچی میں جب وہ رہ رہے تھے تو ان کے گھر پہ کچھ اوراق کسی وجہ سے جلے وے آ گئے تھے جن پہ عربی لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے عربی پڑھنی نہیں آتی تھی تو انتہائی ڈرے وے وہ یہاں رہ رہے تھے پاکستان میں اور پھر بلاخر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے وہ ایک لمبی کہانی جو شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہوگی تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کا مقصد نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں عاشقان رسول لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتے ہیں بدقسمتی سے ان علماء کو حقیقی گستاخ نظر نہیں آتے تو اسی کے ساتھ اختتام کروں گا خدا رہے اس دورے میار کو ختم کریں